رحمت اللہ وبرکاتہ کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ساری کائنات کے اعتباسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا آج سے پندرہ سو سال پہلے کی بات ہے اس وقت میں پوری دنیا کے اندر ظلم و جہالت ظلم و بربریت پھیلی ہوئی تھی اور اس کا سب سے زیادہ شکار عورتیں تھی اس وقت میں عورتوں کے ساتھ بہت انعائیں اور بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا عورت کا جرم صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت بن کے کیوں پیدا ہوئی لڑکی بن کے کیوں آئی لڑکا بن کے کیوں نہیں پیدا ہوئی عورت کا عورت ہونا ہی معاشرے میں جرم سمجھا جاتا تھا عورتوں کو انتہائی گریوی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان کی کوئی ویلیو اور کوئی عزت اور کوئی مقام لوگوں کے درمیان نہیں تھا حالات ایسے تھے اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا خود کا سگا باں اپنی خود کی معصوم بچی کو سگی بیٹی کو جب تک وہ زندہ دفن نہیں کر دیتا تھا تب تک اس کو چین نہیں آتا تھا اور اگر کسی اگر کوئی مر جاتا تھا پروپٹی تو ملنے کی دور کی بات ہے اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی پروپٹی کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی پروپٹی سمجھ کر تقسیم کر دیا جاتا تھا کچھ علاقوں کا قانون یہ تھا اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے شوہر کی چیتہ کے ساتھ ساتھ اس کی زندہ بیوی کو بھی جلا کر راہ کر دیا جاتا تھا اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو ابھاگن اور منہوز سمجھا جاتا تھا اس کو اچھوز سمجھا جاتا تھا اور مصر کے اندر ایسا قانون تھا ملک مصر کے اندر وہاں دریائے نیل ہے جب دریائے نیل کا پانی خوشک ہونے لگتا تھا تو وہاں کے لوگ ساری عورتوں کو جمع کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ جو خوبصورت عورت ہوتی تھی اس کو دلہن بنا کر اس دریائے میں اس کو دھکا دے کے اس کو ڈوو دیتے تھے اور ان کا ماننا یہ تھا جب تک کسی عورت کی بلی نہیں چڑھائی جائے گی یہ دریائے نیل اپنا پانی نہیں دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا حاکم بنا کر بھیجا تو لوگ ان کے پاس میں آئے جب دریائے نیل کا پانی سوگھنے لگا کہ حضرت ہمارے علاقے کی ایک رید اور رواج ہے کہ جب دریائے نیل کا پانی ختم ہونے لگتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ساری عورتوں کو جمع کرتے ہیں سب سے زیادہ جو خوبصورت عورت ہوتی ہے اس کو دلہن بنا کر دریائے نیل میں دھکا دے کے اس کو ڈوو دیتے ہیں اس کے ڈوبرنے کے بعد میں پھر پانی واپس چچلنے لگتا ہے اگر ایسا نہیں کریں گے پانی ختم ہو جائیں گا جو پانی ختم ہو جائیں گا تو سب مر جائیں گے سب کے مرنے سے ایک کا مرنا اچھا ہے اس لئے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے کہ کسی عورت کو اس کی بلی چڑھائی جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا انہوں نے منع کر دیا کچھ دن کے بعد پانی ختم ہو گیا جب پانی ختم ہو گیا تو لوگ آئے کہ دیکھو تم نے منع کیا تھا پانی ختم ہو گیا آپ پانی کا انتظام کرو یہ بھی پریشان ہوئے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ایسا معاملہ مصروں میں ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دریائے نیل کے نام ایک چٹھی انہوں نے لکھی اور یہ کہا کہ چٹھی لے جا کر دریائے نیل کے بیش میں رکھنا اور چٹھی لے جانے والے کو چاہیے کہ اس کے پاس تیز ترار گھوڑا ہو وہ چٹھی ڈالتے ہی وہاں سے نکل جائے ورنہ چٹھی کے ڈالتے ہی ایسا پانی آئے گا اگر وہ تھوڑی دیر بھی رکھے گا تو پانی کے ساتھ وہ بھی بہن جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور چٹھی جیسے ہی دریائے نیل کے اندر ڈالی گئی پانی ایسی تیزی کے ساتھ میں آیا وہ سور فوراں وہ آدمی وہاں سے بھاگا اور جو ہے دریائے وہ جو پانی تیزی کے ساتھ میں آیا تھا اس پانی سے وہ بچا تھوڑی دیر بھی اگر وہ رکھتا تو پانی کے روح میں وہ بہ جاتا پانی بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگا سارے لوگ پریشان حیران و پریشان تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے نام پہ جو چٹھی لکھی تھی آنکھیں چٹھی میں کیا لکھا تھا کون سی دعا لکھی تھی قرآن کی آیت لکھی تھی یا اس میں ایسا کیا لکھ دیا تھا جس کی وجہ سے دریائے نیل نے اپنا پانی جاری کر دیا تو پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی دعا وغیرہ نہیں لکھی تھی بلکہ اس چٹھی کے اندر میں نے یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل اے دریائے نیل اگر تو اپنی طاقت اور قدرت سے چلتی ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں اور اگر تو اس اللہ کے حکم سے چلتی ہے جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اس اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ تجھے چلا دے اور اس کے بعد میں وہ پانی بہنے لگا چلنے لگا اس زمانے سے لئے کہ آج تک دریائے نیل کا پانی خوشک نہیں ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک وہ دریائے نیل رہے گی اس لئے کہ حدیثوں میں دریائے نیل کا تذکرہ ملتا ہے کہ قیامت جب بلکل قریب ہوگی تو دریائے نیل کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ دکھ لے گا اور اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لئے دنیا کے لوگ آپس میں جھگڑیں گے اتنا جھگڑا کریں گے کہ ہر سو میں سے نینہ نوے لوگ مر جاویں گے صرف ایک آدمی بچے گا ایسے حالات ہوں گے تو بہرحال تو وہ دریائے نیل کا پانی جو ہے اس زمانے سے جو جاری ہوا ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا اور ملک مصر کے اندر عورتوں کو جو زندہ ڈبونے کی جو رسم چلی تھی بلے چڑھانے کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی تو بہرحال تو وہ زمانہ پندرہ سو سال پہلے کا زمانہ ایسا تھا دنیا میں کہ عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ عورتیں قابل نفرت نہیں ہیں بلکہ قابل عظمت ہے قابل محبت ہے عدب اور احترام کے قابل ہے ڈاکٹر سید علپنا مومن کنسلٹنٹ ریڈیو لارجسٹ سونو لارجسٹ سہارہ ایمیجنگ سینٹر ایڈوانس 3D 4D ایمیجنگ سینٹر سونو گرافی سینٹر سہارہ ایمیجنگ سینٹر کوتم چوک سورنجی کمپلیکس سلطانیہ مجید زور سولاپور یانچہ صبح تھڈانچے تد نیو ڈاکٹر رحمت اللہ مومن سہارہ ایمیجنگ سینٹر سہارہ ہسپٹل سولاپور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہے علیہ السلام نے محبت کا اظہار کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں لوگ لفظ عورت سے ہی نفرت کرتے تھے تو اس زمانے آپ نے فرمایا کہ عورتیں یہ نفرت کے قابل نہیں عظمت اور محبت کے قابل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر ماں ہیں تو الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں کے قدم کے نیچے اللہ نے رکھ دیا اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے بہت بڑے بڑے گناہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے کتی بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو پہاڑوں سے بڑے کیوں گناہ نہ ہو آسمان چاند سورت سے دادا بڑے گناہ کیوں نہ ہو کیا تمہاری ماں زندہ ہے اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو جا تیرے ماں کی خدمت کر ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ تیرے سارے گناہ ماف کر دے گی تو عورت ذات اگر ماں ہے تو ماں کی قدموں کی نیچے جنت ہے عورت اگر بیٹی ہے عورت اگر بہن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں اور ان کو خوش دلی کے ساتھ میں بشاشت کے ساتھ ان کو پالے اور پوسے ان کی پرورش کا انتظام کرے تعلیم و تربیت کا نظام بنائے جب وہ بڑی ہو جائیں تو مناسب جگہ رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کرا دیں تو فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں کہاتے ہیں اس طرح رہیں گے جیسے یہ دو انگلیا ہے یہ دو انگلیا اس کیسے قریب قریب ہے جنت میں اتنے قریب رہیں گے وہ باپ اور وہ بھائی جنہوں نے اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں کو خوشی کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا اور بڑا کر کے ان کی شادی کرائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ہوں اس طرح قریب قریب رہیں گے بعض حیات میں کسی نے دو بیٹی دو بہنوں کے بارے میں فرمایا تب بھی اس کے لئے یہ فضیلت ہے کسی کی ایک بیٹی ہو یا ایک بہن ہو اور وہ اس کو پال پوس کر بڑا کرے اور ان کی شادیاں کرا دے ان کے لئے بھی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو بہرحال تو عورت یہ قابل عازمت ہے عورت فرمایا کہ اگر بیوی ہے بیوی ہے تو بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا کہ سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاف سب سے زیادہ اچھے ہوں اور فرمایا خیاروکم خیاروکم لینسائیکم تم میں سب سے اچھے انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنی بیوی کے ساتھ بدزروکی کرتے ہیں خاما خاما ان کو مارتے اور دھڑتے ہیں اور فری کی ان کو نوکرانی سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا وہ یہ کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جاتے تھے اور جب وہ واپس گھر میں آتے تھے تو گھر کے باہر کا ٹینشن باہر ہی چھوڑ کر آتے تھے باہر کا ٹینشن گھر میں نہیں لاتے تھے آج ہمارا حال یہ کہ گھر پہ دکان کا ٹینشن اور پتہ نہیں کس کا کس کا ٹینشن لے کے گھر میں آتے ہیں اور گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کو پہلے ہی بول دیتے ہیں میں بہت گصے میں ہوں کچھ بولنے کا نہیں اگر زیادہ 19-20 ہوا تو پورا ٹینشن پورا گصہ تیرے اوپر ہی اتار دوں گا تو آپ علیہ السلام ایسا نہیں کہتے ہیں گھر کے باہر کا ٹینشن گھر کے باہر ہی چھوڑتے تھے اور جب گھر میں داخل ہوتے تھے سیدھا پہ داخل کرتے تھے سلام کرتے تھے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتا ہوا چہرہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتے تھے اور ہمارا اپنا مزاج کہ بعض لوگ جو ہے گھر میں ایسا ٹینشن میں جاتے ہیں موہ بگاڑ کر گویا کہ کسی نے کھٹی کڑی پلا دی ہو بہر حد اور آپ علیہ السلام جب گھر میں جاتے تھے اور دیکھتے گھر میں جانے کے بعد میں گھر میں صفائی نہیں ہوئی یا یہ کہ جو ہے گھر میں کچھ کام ہوگرا باقی ہے یا گھر میں کھانا نہیں بنا تو گصے میں ٹینشن میں نہیں آتے تھے اور یہ نہیں بولتے تھے کہ ابھی تک کھانے کا ٹائم ابھی تک کھانا بنا نہیں کھانا تیار نہیں ہوا گھر کے صفائی نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹھاتے تھے دیکھتے تھے گھر میں صفائی نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے گھر میں جھاڑوں بھی لگائی ہے اور جب دیکھتے تھے کہ بیوی جو ہے گھر میں کھانا بنانے کے کام پر لگی ہوئی ہے تو ہاتھ بٹھاتے تھے کہ ٹھیک ہے تو وہ کام کر لو میں اتنا کام کر لیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے آٹا بھی گودا ہے گھر میں جھاڑوں بھی لگائی ہے تو یہ سارے کام رحمت للعالمین ہونے کے باوجود سارے نبیوں کے سردار سارے اولیاؤں کے سرتاج اور انسانیت میں سب سے اچھا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام گھروں کے اندر میں اپنے گھر کے لوگوں سے اس طرح مل جل کر کے ایک عام انسان کے جیسے رہتے تھے میں بہت اونچا ہوں بہت بڑی شخصیت ہوئی یہ سب نہیں ظاہر کرتے تھے بہرحال تو ان ساری چیزوں میں ہم تمام کے لئے ایک درس عبرت ہے نمونہ ہے کہ ہم بھی عورتوں کی عزت کرے اور عورتوں کے ساتھ حسن سروق کرے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جوان لڑکی تھی اور اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے قیدیوں کے اندر وہ دکھائی تھی آپ علیہ السلام نے ایک اوڑنی لی صحابہ کو فرمایا کہ جا کر اس جو خاتون کی جوان جو بچی ہے اس کے سر پر ڈال دو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہو کے نہ ہو بیٹی آخر بیٹی ہوتی ہے کسی کی بھی بیٹی کیوں نہ ہو وہ ہر ایک کی عزت ہوتی ہے تم اس کے سر پر ڈپٹا ڈال دو تو بہرحال تو ان ساری چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اور انسانیت کے سامنے انسانیت پناہ بتایا کہ انسان انسان ہوتے ہیں چاہے وہ مردوں ہوں چاہے وہ عورت ہوں تو مردوں اوچے ہیں عورت گھٹیا ہے یہ معاملہ نہیں ہے لائٹ پارٹنر ہوتے ہیں میاں بھی بھی ایک دوسرے کے تو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی میں غمی میں ہر چیز میں ایک دوسرے کیسے سپورٹ اگر کریں گے ایک دوسرے کی ہلپ کریں گے تو ازدیواتی زندگی خوشگوار ہو جاوے گی اور دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ ہر حال میں آفیت کے ساتھ میں گزاریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے اور صاف اور صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر سیاد علپنا مومین کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ این سونولوجسٹ یانچے سہار آئیم ایجنگ سینٹر ایڈوانس 3D 4D ایم ایجنگ سینٹر سونографی سینٹر سہار آئیم ایجنگ سینٹر کاؤتم چوک سورنجی کمپلیکس سلطانیا مجید جوال سولاپور یانچے صوبت ہڈانچے تد نیو ڈاکٹر رحمت اللہ مومین یانچے سولاپور آرثوپیڈک سینٹر بس آرہ ہسپیٹل سولاپور